بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو حالات شدید خراب ہو چکی ہیں بھارت روس کی طرح ٹوٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جادرے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی مودی سرکار کے اہم عوددار ہیں انہوں نے پیش گوئیاں کرنا شروع کر دی ہیں مودی کے اہم عودداروں کا کہنا ہے کہ مودی اپنا غصہ پاکستان پر نکال رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے مودی نے تمام تر حدیں پر کر دی ہیں اور اب بھارت پوری دنیا کی نظر میں آ چکا ہے پوری دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ مودی سرکار کے غلط فیصلوں نے بھارت کو آج دنیا میں اکیلہ کر دیا ہے تمام تر ممالک سیئلینڈ پر ہو کر پاکستان کے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں یاد رہے کہ یہ خبریں اب آہستہ آہستہ آپ کو بھارتی میڈیا پر بھی ملیں گی دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روسی صدر عمران خان سے ملقات کے خواہش مند بھارت کو بیکہ معاہدے پر سبق سکھانے کے لیے روس پاکستان کے قریب آنے کا تیار ہو چکا ہے ملقات میں جنگی معاہدے ہونے جا رہے ہیں عمران خان کی ملقات نیا بلاک بنے گا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ روس پاکستان اب ایک ہو چکے ہیں اور روس خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سرمکاری کریں روس کے پاس جتنے بھی جنگ کا ساز و سمان ہے وہ پاکستان کو دینے کیلئے تیار ہے مزید ویڈیو کا یہ بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے پیارے دوستو پندرہ دن بعد بلوچستان میں بڑا حملہ ہوگا میجر گروہ کے علان کے بعد بلوچستان میں حملہ ہوگا میزیل اور سردیکل سٹائک سے پہلے مودی نے پراکسی حملے شروع کر دیئے بڑے حملے پھر سردیکل سٹائک ہوگا جادرے کے میجر گروہ آرے نے ایک مینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں حملے ہوں گے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ دشتگردی کو بھارت نے سپورٹ کیا اور دشتگردوں نے پاکستان کی پاک آرمی پر حملے کر دیئے تھے جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اب دیکھ لیں کہ میجر گروہ آرے کو کیسے معلوم ہیں ان کے تعلق مودی سے ہے اور مودی آرمی سے وابستہ ہے مودی کی آرمی وہی کرے گی جو مودی سرکار کرے گا کیونکہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارتی آرمی میں دو طرح کے گروپ بن چکے ہیں ایک گروپ جو مودی سرکار کی کہنے پر کام کرتا ہے اور ایک گروپ نروانے کے کہنے پر تمام تر کام کو سر انجام دے رہا ہے اور اسی وجہ سے بھارتی آرمی کے اندر بغاوتیں شروع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جگہ پر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا امریکہ نے میزائل اور ڈرون حملے کے لیے پاکستان کے حساس مقامات کی انفرمیشن بھارت کو محیع کر دی امریکہ نے کہا کہ ہم تمام تر انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں جگہ تصویریں اور ویڈیو تمام تر آپ کو محیع کرتے ہیں اور آپ نے اس جگہ پر حملہ کرنا ہے امریکہ نے یہاں تک بھارت کو کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا اسلح بارود اور فوجی بھی آپ کو دیں گے اور آپ کو ٹائم بھی بتائیں گے کہ کس وقت پاکستان پر حملہ کرنا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہی امریکہ ہے جس کو پاکستان نے اگوانیسان طالبان سے نکالا کیونکہ ان کے فوجیوں کو بہت بلے طریقے سے مار پڑ رہی تھی لیکن امریکہ نے پھر پاکستان کے خلاف ایک غداری کا ثبوت پیش کر دیا اب امران خان صاحب اور سرکاری اداروں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی امریکہ کی مدد نہ کرے یہ تمام طرح سورتیال دیکھتو یہ کمر جویر باجوہ نے ایک لیٹسٹ سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا کہ بیشت پاکستان کے دشمن کیوں نہ بڑھتے رہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تمام طرح سورتیال دیکھتو یہ کمر جویر باجوہ نے یہ بیان دیا یاد رہے کہ پاکستان اور چین جب سے ایک ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان اور چین پر حملہ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امران خان جنر باجوہ سودیہ جا رہے دو ارب ڈالر ادا کر دیئے اب پوزیشن مضبوط ہے کسی صورت سودیہ نواز شریف کی سپورٹ نہ کرے اور بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف کاروائی نہ کرے کیونکہ سودیہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہا ہے نواز شریف کی نرندر موڈی سے بھی ملقات ہوئی ہے اور نرندر موڈی جان پوچھ کر نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف زیر اگلیں کیونکہ نواز شریف کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے دوسری طرح بھارت اور سودیہ بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں سودیہ بھی اب نواز شریف کو سپورٹ کر کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے پاک آرمی کے خلاف باتیں کروا رہا ہے جو کہ سرہ سر غالت ہیں پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے علاقے ہر نائی میں دشتگردوں کی جانب سے ایف سی چیک پوسٹ پر فیرنگ کے نتیجے میں سات اعلقار شہید ہو گئے پاک فوج کے شبہ تعلقات آمہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ واقعہ گجیسہ راست کے پیش آیا جب دشتگردوں نے ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کو روکتے ہوئے ایف سی کے سات جوان شہید ہو گئے جن میں نائب صوبیدار گلزار سپائی فیصل اور عبدالوکیل شامل ہیں جبکہ اس واقعہ پر سپائی شہر زمان جمال عبدالرحیف اور فقیر محمد نے بھی جامع شہادت نوش کیا تجمعان پاک فوج کے مطابق دشتگردوں کو پکڑنے کے لیے سکورٹی فورس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے جبکہ اس ران کیے گئے اپریشن میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں طویل میں لے لیں بلوچستان کا امن کسی کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دشتگردوں کی ایسی بزدلانہ کاروائی امن کو سبوستاس کر سکتی ہیں پاک فوج نے کہا کہ ہم دشتگردوں کے خلاف اپریشن کر رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ ہم میڈیا پر کوئی بھی خبریں شیر نہیں کر رہے دشتگردی کو بھارت جانبوج کر ہوا دے رہا ہے منی لارڈن کے ذریعے سے جو تمام تر پیسہ بھارت لوٹ رہا ہے جازرے کے چورتالیس بھارتی بینکوں کو بے نکاب کیا گیا جو منی لارڈن کر رہے تھے اور وہ تمام تر پیسہ منشیات اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا دوزار سترہ میں وہ تمام تر پیسہ پاکستان کی پاک آرمی کے خلاف استعمال کیا گیا جو کہ سب سے زیادہ استعمال کیا گیا اس وقت بھی پاکستان کے خلاف کاروائییں کی جا رہی ہیں دشتگردی کو سپورٹ کیا جا رہے تاکہ پاکستان کے خلاف کاروائی کی جا سکے آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان کے اندر زیادہ حملے نہیں ہو رہے لیکن پاک آرمی کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے پاک آرمی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تاں کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور بھارت آسانی سے پاکستان پر قبضہ کر سکے یا کچھ ایسی صورتحال کرے کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو بند نام کر سکے پیارے دوستو ایسا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا کہ بھارت پاکستان پر قبضہ کرے ہاں اگر جب بھی بھارت لائن اف کنٹرول کو کراس کرے گا تو اسے ایک نیا سرپرائز ملتا رہے گا پاکستان زندہ آباد